موسیقی اندھے کی کس قدر بڑی ہوئی ہے یہاں پبلک کے پیسے کا کوئی مول نہیں ہے یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں یہ آپ ہمارے پیچھے کا نظارہ دیکھ کر سمجھ سکتے اس سمیہ میں کھڑا ہوں وسائی سن سیٹی میں جہاں وسائی ورار مہانگر پالیکا یہ گراؤنڈ ہے پانچ اکڑ کی یہ جمین ہے یہ جمین آرکشی تھے سرو دروی دفن بھومی کے لئے سرو دروی دفن بھومی کے لئے یہاں پر جمین آرکشی تھے پچھلے سالوں میں اس جمین کو لے کر کافی ویواد ہوا وسائی ورار مہانگر پالیکا نے پہلے یہاں اس جمین کو ہینڈ آور کرنے کے لئے دیوار باندھی پھر مہانگر پالیکا نے وہی دیوار توڑ دی بعد میں پھر مہانگر پالیکا نے ابھی یہ دیوار اور گیٹ لگائے ہیں حالی میں یہ کام ہوا ہے وہاں تک ٹھیک ہے لیکن پھر کچھ اس میں کانونی اڑچنے ہیں اور یہ معاملہ فیلال نجی ٹی میں ہے نیشنل گرین ٹربیول حریت لوادہ جس کو بولتے ہیں اس میں پینڈنگ ہے اس کے لئے کام رکا ہوا ہے وہ بات اپنی جگہ پر ہے جو میں اپنی بات کر رہا تھا کہ مہانگر پالیکا اندیکھی تو آپ یہاں دیکھیں اس کا حالات کیسا ہے کہ اس ٹھیک گیٹ کے سامنے اتنا ایک کچھرا اور الگ الگ پرکار کا یہ سامان یہاں ڈالا ہوا ہے جس کی مہانگر پالیکا نے کبھی سودھ لی کیا کون لوگ یہاں پر اس کو ڈمپنگ گراؤنڈ کے جیسے ڈمپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں مہانگر پالیکا نے کبھی کسی کو ٹوکا کیا میرا سوال یہ ہے کروڑوں روپے اس دفن بھومی کے اوپر مہانگر پالیکا اب تک لگا چکی ہے ایک بار مہانگر پالیکا نے اس کو بنایا پھر توڑا پھر بنایا لیکن ابھی بھی جب تک یہ ہینڈ آور نہیں ہوا ہے ان کومیونٹی کو جن کو ہینڈ آور ہونا تھا ان کو ہینڈ آور نہیں ہوا ہے تب تک یہ پروپرٹی وسیوران مہانگر پالیکا کی ہے حالانکہ یہ ہینڈ آور ہونے کے بعد بھی پروپرٹی مہانگر پالیکا کے حالانکہ یہ اگر ہینڈ آور کل کو کرد بھی بھی دیا جاتا ہے وسیوران مہانگر پالیکا دوارہ ان پانچ کومیونٹی کو جن کو کیا جانا ہے تب بھی اس کے بعد بھی اس کا سنرکشن کرنے کی ذمہ داری جہاں پانچ کومیونٹی کی ہوتی ہے وہیں ساتھ ساتھ مانگر پالی کا اپنی بھی ہوتی کیونکہ مانگر پالی کا یہ ساروزینک ایک سمپتی اور ساروزینک سمپتی پر مانگر پالی کا اندھے کی کبھی ہو ایسا ہوتا نہیں ہے یہ ہم نے پیچھے کے گیٹ کا حال بتا رہے ہیں یہ پیچھے کا گیٹ ہے اب ہم یہاں سے چلتے ہیں آگے کی گیٹ کی ضرور آپ کو آگے کی گیٹ کا حال بتاتے ہیں اور کچھ ہمیں جو کہنا ہے آپ سے وہاں کنٹینیو کرتے ہیں تو دوستو ہم آگے کی گیٹ پہ پہنچ چکے دیکھ سکتے آپ یہ آگے کا گیٹ کا حال ہے یہ آگے کی گیٹ ہے اس کے اوپر ایک طرف یہاں گاس ہوگی ہوئی ہے چلو وہ نیچرل ہے اس کو کچھ بول نہیں سکتے لیکن جس طرح سے ڈمپی کا جو معاملہ تھا یہاں پی بھی اسی طرح سے گیٹ کے تھوڑا بغل میں تھوڑا سائیڈ میں درشاہ تھا ہے کہ وسیعران مہانگر پالی کا جو ہے وہ کتنی لاپرواہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہاں بات نہیں کی ہم نے وسیعران مہانگر پالی کا کہ پرواغ سمی تھی ایچ کے انجنیر کو بتایا ہے ان کے سنگیان میں یہ لیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گن کچھرا ویباگ کا یہ معاملہ ہے ہم تو باندھ کام ویباگ سے ریلیٹڈ ہے ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے تو میں انجنیر صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا ہے کہ ٹھیک ہے بھلے ہی آپ کا باندھ کام ویباگ ہے لیکن ابھی تک یہ ہنڈوور نہیں ہوا ہے آپ نے باندھ کام کیا اس کے سرکشن کرنے کی جمعیداری کس کی ہے کیا یہاں سے وہاں دھکی لنا وہ صحیح ہے ایک دوسرا ویش ہے گن کچھرا ویباگ کو لے کر ایک دوسرا ویش ہے آج کل آپ شہر میں کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو آپ نے جرا سا تھوک دیا تو آپ کو پیسہ بھرنا پڑے گا کیونکہ وہاں مارشل کھڑے ہوں گے آپ نے کہیں پہ کچھ اچھا کچھ کر دیا تو وہاں آپ کو فائن بھرنا پڑے گا لیکن جہاں اس طرح سے مانگر پالکہ کی اپنی سمپتی کے باہر اس طرح سے لوگ کچھرا ڈال کے جا رہے ہیں مانگر پالکہ نے کبھی کیا فائنڈ آؤٹ کیا یا کبھی یہاں ایک بورٹ لگائے کہ اس طرح سے کچھرا ڈالنا منائے سادی ساتھ جو میں ابھی انجنیر کی بات کر رہا تھا انجنیر کا ایک طرق تھا کہ اچھا ہے وہ کھڑا بھر جائے گا ان کا یہ آف در ریکوڈ کہنا تھا تو آف در ریکوڈ یہ کہنا تھا تو اس کے اوپر میرا یہ کہنا ہے کہ یہ کھڑا بھر جائے گا کیا وہ اس سے لوگوں کو شہ دینا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ اسٹیٹمنٹ جو مانگر پالکہ کی طرف سے آتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہے اور مانگر پالکہ جو کہ ابھی تک ہینڈ آؤور نہیں ہوا ہے اور یہ جمین چاہے اس پہ ڈسپیوٹ ہے چاہے اس پہ جو بھی بیواد ہو فلال مانگر پالکہ کی اپنی جمین ہے اور اس کا ایسا برا حال ہو رہا ہے اس کے باوجود مانگر پالکہ اس پہ لکشتری دے رہی ہے اس کے آگے ہم اور کیا کہیں آپ خود نے آپ نے دیکھا ہے یہ حال ہے یہ انٹرنس گیٹ ہے آگے کا گیٹ ہے اور یہاں ایک کچھ وچ کے لیے یہ کمرہ یہ بھی بنایا گیا ہے کہ تاکہ اس پہ وچ ہو سکے بیچ میں جب یہاں کچھ ایسے معاملے ہوئے تھے اس پہ میں نہیں جانا چاہوں گا جانا چاہوں گا لیکن اس سمیں یہاں پر کچھ دنوں تک سرکشہ ویوستہ تھی سب کچھ تھا اس کے بعد میں معاملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا اور اب جب انجی ٹی میں معاملہ پینڈنگ ہے ایسے میں مانگر پالکہ اس کا لکش پوری طرح سے اس پلوٹ سے گائب ہو گیا کہیں نے کہیں ہمارا کروڑوں روپیا مانگر پالکہ اس طرح سے کھڑے میں ڈال دیتی ہے یہ ساپ دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد آج مانگر پالکہ سے میں یہاں یہ ریویزن کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ہو صرف یہی نہیں جتنے ایسے پلوٹ ہے جو ریجر و پلوٹ ہے اس کا آپ سرکشن کریں نہیں تو آنے والے سمائے میں وسائی ویرار کے لئے کچھ بچے گا نہیں آج کے لئے ابھی کے لئے اتنا ہی وسائی سے یوسف علی سیف نیوز لائیو کو آردھک روپ سے مدد کرنے کے لئے سکرین پر دکھائے دے رہے گوگل پر بارکوڈ کو سکین کریں اور ہمیں آردھک روپ سے مجبوط کریں دنیواد ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پر اپنے ویعاپارہ اور سیوہ سے سمدھت ویجیابن پرسارن ہے تو دیئے گئے موبائل نمبر پر سمپرک کریں